اور جولپور میں ہوتل کی آرڈ میں اسپتال چلانے اور آئیشمان کاٹ کے نام پر فرجی وارہ کرنے کے معاملے میں دو نیجی اسپتالوں کی مانتہ نرست کر دی گئی ہے درپولس نے اسپتال کے مالک ڈاکٹر اشونی پاتھک اور اس کی پتنی ڈاکٹر دوہیتا کو گیرافتار کر لیا ہے بتانے کہ 26 اگست کو اسپتال میں چھاپی ماری ہوئی تھی جس میں ہوتل کی آرڈ میں اسپتال کے سنچالن آئیشمان کاٹ کے نام پر فرجی وارہ اور ڈاکٹروں کے نام پر دھوکہ دھڑی کا کھولاستہ ہوا تھا جس کے بعد اسپتال کو سیل کر دیا گیا تھا تو دو نیجی اسپتالوں کا لائسنس یہاں پر نرست کیا گیا ہے جولپور چلیں گے بات کریں گے سویوگی کمار اندر سے کمار اندر بڑی کاروائی یہاں پر کی ہے جلہ پرشاہ سننے اسپتالوں کے خلاف کیا کچھ ثبوت پائے گئی تھے جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے 26 تاریخ کو نیشنل کیڈنی اسپتال میں جو چھاپا پڑا تھا اس لیے کی ہوتل کی آرڈ میں ہوتل چل اسپتال چلا تھا دوسرا اسپتال بھی جو ہے وہ بارات گھر میں چلا رہا تھے جس کی چھاپے مار کاروائی کے بعد کئی سارے کھولاستے ہیں اس میں ہی پتا چلا ہے آئیشمنٹ کارٹ کے نام پر یہ سب پھرجی وارے کیے جا رہے تھے اور ہوتل کے جو ویٹر ہے وہی یہاں پر جو ہے وہ مریجوں کو اٹین کر رہے تھے اس کے علاوہ اور بھی چوگانے والے کھولاستے ہوئے ہیں سواسویبھاگ جو ہے لگاتار کاروائی کر رہا ہے اسپتالوں کے لائسنس جو ہے وہ نیرسٹ کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سواسویبھاگ کی ٹیم اس بات کی نگرانی کر رہی ہے چاہتا کر رہی ہے کہ اب تک جو ہے کتنے اسپتالوں مریج جو ہے یہ اسپتال میں بھرتی ہوئے ہیں اور کون کون پھرجی مریج ہے وہ اسپتال میں پورے اسپتالوں کی جو ہے پچھلے دو سالوں کی لسٹ نکلائی جاری ہے جس میں اس بات کا خلاصہ ہو سکتا ہے اور دو اسپتالوں کے لائسنس کو نرست کر دیا گیا ہے بتاتے آپ کو کہ ہوتل میں اسپتال چلایا جارہا تھا اور اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے اور اب بات کریں گے